آج سے چند سال پہلے اور آج کے ہمارے اخلاق میں بہت فرق آ گیا ہے ہم عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں چاہے سیاسی طبقہ ہو مذہبی طبقہ ہو ہم ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے پر لگے ہوئے ہیں کہیں پر ہار جانا بھی اچھا ہوتا ہے ہمیشہ جیت جانا انسان کو تکبر اور غرور کی طرف لے کر جاتا ہے خدارہ ہارنا بھی سیکھیں برداشت کرنا بھی سیکھیں لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کی زندگی گزارنا بھی سیکھیں اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے امانت دیانت صدق عدل افائے احد فرض شناسی عزت و تقریم چھوٹے بڑوں کا عدب ان کا لحاظ احترام ان جیسی کئی آلہ اقدار کمزور پڑتی جا رہی ہیں بلکہ کمزور ہو چکی ہیں لوگ اپنی ذات اور مفادات کے اسیر ہو چکے ہیں اور دیگر منفی رویے ہمارے مزاج میں داخل ہو چکے ہیں مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنا معذر شخصیات کی عزتوں کو اچھالنا اپنے چھوٹے بڑوں سے بد اخلاقی سے بات کرنا یہ سارے بد مزاجی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اگر ہم خود کو مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ کہاں لکھا ہے اس طرح کی تربیت ہم نے کہاں سے حاصل کی کس سے سیکھا ہے اگر کوئی غلط بھی ہو تو اسلام ہمیں اچھے انداز سے سکھانے کی تربیت دیتا ہے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے ہمیں ایک لمحے کے لئے رکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی کیا چیز ہے جانور اپنی جبلت کے تابع ہوتے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے تو ان کے لئے حلال حرام جائز ناجائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے برعکس ایک انسان زندگی کے ہر معاملے میں اخلاقی حدود کا لحاظ رکھتا ہے جب انسان کی اخلاقی حص کمزور ہو جاتی ہے تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز کھونے لگتا ہے اور وہ ایک جانور کی طرح ہر کسی کے کھیت کھلیان میں گھس جاتا ہے پھر اس کے بعد انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اس معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے خدارہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو خانہ جنگی اور نفرت سے محفوظ کر سکیں اور ان کو ہم اپنے اخلاق کے بارے میں اپنے کردار کے بارے میں بتاتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں خدارہ کچھ خیال کیجئے ملک پاکستان کا اپنی آنے والی نسلوں کا